ہی گائز السلام علیکم تو کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم بھی بہت اچھے تو جی یہ ویلوگ میں نے وحی سے سٹارٹ کیا تھا جہاں سے اس کے پہلے والا ویلوگ میں نے انڈ کیا تھا نا لیکن بس جی ایڈٹ نہیں کر پائی ایک دو دن سے ویلوگ نہیں آیا تو خیر یہاں پر دیکھیں آلو میں نے اُبال کے رکھ لیے تھے نا تو بس اس کی ابھی ہمیں سوکی چٹنی بنانی ہے تو پہلا ہم ان کو اچھے سے چھیل لے گے اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کی چٹنی وغیرہ بنائے گے تو ساتھی میں ریسیپی بھی شیئر کر رہی ہے ویسے بہت زیادہ سیمپل ریسیپی ہے لیکن فیو بھی میں نے شیئر کر دیا ہے تو جی ابھی ہم نے کڑھائی میں ڈالا تھا تیل اور جب تیل گرم ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا زیرہ اور ساتھی ہم نے اس میں ڈالا تھا رائی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا ہلدی پورڈر اور اس کے بعد ہم نے دیکھی یہ جو آلو ہم نے میش کر کے رکھے ہوئے تھے تو ان کو ڈال دے گے اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چلا لے گے اور اس کے بعد جو ہمارے سوخے مسالے ہیں تو وہ ڈالے گے ہم تو ہر ایک کی الگ الگ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے ریسے پی ہوتی ہے لیکن میں اپنا طریقہ شیئر کر رہی ہوں تو یہ بہت جلدی بنتے ہیں بہت سیمپل ریسے پی ہے بہت زیادہ جلدی بن کے تیار ہوتے ہیں خانے میں بڑے ٹیسٹی اور مزے کے لگتے ہیں تو ہم نے اس میں ڈالا تھا نمک اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا لال میش پورڈر توڑا سا سوخہ دنیا کا پورڈر اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا تھوڑے سی ہنگ تو ہنگ نا ہم کچھ اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں دال یا کچھ ایسی چیز ہے تو اس میں تھوڑا سا دالی دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا تھا گرم مسالہ زیرا بنے ہوئے زیرے کا پاورڈر ساتھی کالی میری کا پاورڈر اور اگر آپ کے پاس چاٹ مسالہ ہو تو وہ ڈالیے گا بڑا مزے کا ٹیس آتا ہے یا تو پھر اگر جل جیرا ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کے یہ سب مسالے ڈالنے کے بعد اس کو بہت زیادہ اچھی طرح سے میش کر کے اور ہمیں اس کو جو چلا کے پکانا ہے تو بس اس کے بعد جی دیکھیں یہاں پر چٹنی ہماری بن کے ہو گئی تھی ریڈی بہت زیادہ جلدی بن جاتی ہے کیونکہ آلو اور ریڈی اُبلے ہوئے تھے نا تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں تو خیر یہاں پر دیکھیں دھیمی گیس پہ ہم نے اس کو جو ہے پکا لیا تھا اور ساتھی ابھی ہم گیس بھی جو ہے بن کر دے گے تو آپ کو ویلوگ پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا ہے نا اور آپ کے لائک سے ہمیں اور زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں آٹا نہیں ہے میں نے آج یہ پراتھے بنائی تھی نا بی بی آٹا نہیں ہے بابو تو یہاں پر میری تھالی لگ گئی ہے آلو کی گرم گرم جڈنی اور ساتھ یہ پراتھے مکس ڈال کے پراتھے یہ اس میں زیرا وغیرہ مسالے ڈال کے میں بناتی ہوں اکثر میں نے شیر کیا آپ کے ساتھ اور یہ ہے سوٹ تو چلے خانہ کھاتی ہوں فٹا فٹ سے کیونکہ بہت زور کی بھوک لگی ہے ہم دیکھا ویٹ کر رہی تھی میں بٹو آئے نہیں دیڑھ بج رہے حالکہ ابھی لیکن صبح جگدی اٹھی تھی نا تو بھوک لگ گی اسلام علیکم تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ابھی تین بج رہے خانوانا میرا ہو گئے بالا میرے گلے اس لیے ان کو جو ایسے کھلا رکھا ہے میں نے اور یہاں پر دیکھے کپڑے میں نے مشین بھی لگا دیا تھا تو کچھ کپڑے ادھر اندر ڈالے کچھ باہر ڈالے باہر کا موسم بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں تو بارش ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا فیل روک رہی ہے ایسا موسم جو آج کل چل رہے ہیں بابو یہ کیا مو بنا رہے ہو اور یہاں پر بابو نے دیکھی اپنا جو کھلوں نے کلر کیا کیا ناظرہ کے ناظرہ کے ناظرہ کے ناظرہ دو کپی تھوڑا نہیں دو کپی اور کلر وغیرہ لانے تھے نا تو کل لائے تھے تو بس یہ جناب نے بھی دیکھی یہ کلر اٹھا کے لے گا ہے بابو بتانے تو تو یہ کلر اور انہوں نے بھی نا ایک ڈرائنگ لائی ہے تو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں لیکن بس باجی کا جو ہے ہیرس کرنے ہونا ان کو اور یہ نا یہ والا سوٹ میں جو پہن کے گئی تھی کیونکہ دیکھیں ہم کوئی فنکشن وغیرہ میں تو نہیں جا رہے تھے نا تو یہ ٹھیک تھا مطلب بہت زیادہ ہیوی نہیں تھا اور بہت زیادہ ایسا مطلب بہت زیادہ ہلکا بھی نہیں تھا ایسا بھی نہیں لگنا چیئے دیکھیں ہے کیونکہ ممی وغیرہ جو بیٹیوں کو دیکھتی نا بیٹیوں کے کپڑوں سے ان کے شہرے سے ان کے پہنے ہولنے سے ممی وغیرہ نا انداز لگاتی کہ بیٹی خوش ہے یا نہیں ایسا مطلب اب اتنے دس ایک دس بارہ سال کا شادی کو نولے جتنا تو ہو گیا ہے کہ مائے جو ہے کہا پر کیا چیز کا اندازہ لگاتی ہے تو ٹھیک ٹھا کپڑے ہم نے پہنے تھے پھر کوئی نہیں میں باہر کا موسم بتاتا بابو باہر کا موسم بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے بہت زیادہ تو جی یہاں پر دو فیر کا ٹائم تھا اور ہم نے یہاں پر تھوڑا سا آئی میک اپ کی ہوئی تھا لائنر لگایا تو ہم نے دراصل لائنر لگانا ہم پرو پر جو ہے سیکھ رہے تھے مطلب پہلے لگاتے تھے ابھی کچھ دنوں سے نہیں لگاتے نا تو بس لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صحیح سے جو ہے لگانے ہمیں آ رہا ہے یا نہیں تو اور جب کسی چیز کو ہم چھوڑ دیتے نا تو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کرنے میں تو خیر پھر تھوڑا ہے مطلب کوشش کرنے کے بعد نا فینلی لائنر جو ہمارا وہ ٹھیک سے لگی گیا تھا تو لائنر بہت زیادہ اچھا لگتا ہے مطلب لگانے میں ویسے تو خیر گھر میں ہی تھے ہم کئی گئے نہیں تھے لیکن دو فیر کے ٹائم ہمارے پاس کوئی کام تھا نہیں تو بس جی وہ کچھ ہم کر رہے تھے تو بس جی اس کے بعد پھر ابھی نا یہ ہو گیا تھا شام کا ٹائم اور یہاں برنا ہم روٹی بنا رہے تھے روٹی ہماری بن گئی تھی آخری کی جو دو روٹی بچی تھی نا تو اس ٹائم پہ ہم نے سوچا کہ چلے یہ دو روٹی کی جو ہے وہ پاپڑی بنا لیتے ہیں تو الگ سے کوئی آٹا وغیرہ لگانے کا جنجٹ نہیں تھا جو ہم روٹی ویسے پہلے ہم نے روٹی بیل لی تھی اس کے بعد واپس سے نا ہم نے روٹی کو جو ہے ٹوڑا اور پھر دونوں پیڑوں کو ایک ساتھ ملا کے اور پھر تھوڑا سا نا موٹی روٹی بیلی ہم نے کیونکہ پاپڑی میں تھوڑی سی موٹی روٹی لگتی ہے اور ہم نے پہلے جو بنای تھی نا تو وہ دونوں ایک دم چھوٹے چھوٹے پیڑے تھے روٹی کے حساب سے تو خیر بس ایوی ہم نے جو ہے یہاں پر پاپڑی تل لی تھی کیونکہ چائے بھائیا بھی ہماری ہوئی نہیں تھی نا تو سوچا تھا کہ بچے یا پھر ازمین وغیرہ اگر خواہے گے پاپڑی چائے پاپڑی تو خواہ لے گئے سکا کہ لیکن خیر ازمین جی کو بولا تو بعد میں پتا چلے کہ ازمین جی کو جو ہے پاپڑی وغیرہ اس طرح سے پسند ہے ہی نہیں تو خیر پھر بچوں نے خواہی تھی اور ساسوں میں آئے تھے اوپر نا تو ان کو چائے سے ہم نے جو ہے یہ دے دی تھی تو بس یہاں پر دیکھیں میں پاپڑی بن کے ریڈی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد نا جی میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا تھا یہ ہے نیکس ڈے کا تو یہاں پر ابھی ہم نے نا رات میں جو ہے چنے اوبال سوری اوبالنے گوری میں چنے رکھے تھے ہم نے بھیگونے کے لیے تو بس جی ابھی ہم ان چنوں کو جو ہے چڑھا لیں گے اور ابھی سوچا نہیں اس کا کیا بنانا ہے مطلب ایوی بھیگا دیا تھا ہم نے کی دیکھے کل چنہ مسالہ گریوی بنا لے گے یا تو پھر ایوی اگر شام کے ٹائم جو ہے چنہ پاپڑ وغیرہ خانے کا موڑو ہونا تو وہ بنا لے گے چنے اگر بھیگئے ہو اور اوبال لینا ہم تو کچھ نہ کچھ جو ہے بنا ہی لیتے پھر رائی ٹیمپ جب ہم یاد آتا ہے اس ٹیمپ پہ ہم بھیگا کے نہیں رکے ہوتے نا پھر جو ہے انسان سوچتا ہے جان دو دیکھتے ہیں بعد میں کیا کرنا ایسا کر کے نا تو جو خیر یہاں پر رہنا ہم نے چانے جو ہے چڑھا دیئے تھے ساتھی اس میں نمک ہم نے ڈال دیا تھا اور نمک ڈالنے کے بعد تو نمک ڈالنے کے بعد جی ہم نے اس کو جو ہے ڈھکن لگا کے اور چڑھا دیا ہے بھی اور ساتھی جو کڑائی وغیرہ جو بھی نکلا تھا نا تو وہ ہاتھ کے ساتھ اٹھا کے ہم نے دھول کے اور رہ دیا تھا تو ابھی نا ہم آ گیا تھے دراصل ہمیں بیٹی کو دکان پہ بھی جانے کا تھا اور یہاں پر نا باری بہت زیادہ آ رہی تھی تو بیٹی نا چھوٹی چھتری جو ہم نے کچھ دن پہلے ہی لی تھی نا تو وہ لے کے جانے بور رہے تھے تو پہلے تو ہم نے ان کو وہ چھتری دے دیا تھا لیکن جیسے ہی بابو کی نظر پڑی نا تو بابو جو ہے بلکل بھی ان کو وہ چھتری دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نہیں یہ والی چھتری نہیں دو کر کے بڑی والی دو اور یہ لڑکی ج جو ہے تو یہ بڑی والی چھتری لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی اس طرح کی جو ہے نا یہ دون کی دست چر رہی تھی اور میں بور رہی تھی کہ جاؤ جاؤ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دکان پہ آنے کے ہی زید کرے اور ابھی بارش آ رہی ہے ایسا کر کے تو خیر ان کا تو مر تھا نہیں بڑی چھتری لے کے جانے کا کیونکہ دیکھیں ان کو بھی چھوٹی چھتری پسند ہے اور انہی کے لیے لیا بھی تھا لیکن خیر اب کیا کر سکتے دیکھیں چھوٹے بچے نا کچھ اس طرح کی جو جو ہے زید کرتے ابھی بڑوں کو ہی پھر ہم کو جو ہے منانا پڑتا ہے کی تم ہی مان لو تم ہی سمجھ لو کر کے خیر یہاں پر جینا دے کہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے کیونکہ بارش آ رہی ہے اس کو دولا تھا لیکن پھر واپس سے جو ہے نیچے کے پیر آتے ہیں چپل وپل کے تو وہ اسی طرح سے ہو گیا تھا اور یہاں پر دیکھیں یہ جناب چھتری پکڑ کے کھڑے تھے اور ہم سے بور رہے تھے کہ اس کو رہ دو کر کے تو پھر ابھی ہم جیس کو رکھ دے گے اور ہم نے بیٹ جو ہے دکان پہ بھی جایا تھا پیلی شہو جو بارک والی آتی ہے نا وہ لانے کے لیے کیونکہ وہ پوہے پہ ڈال کے جو ہے خاتے تو بڑے مزے کی لگتی ہے تو یہاں پر جی ابھی ہم آگئے ہیں پوہے بنانے کے لیے تو ابھی نا ایک ڈیبے میں ہم نے کچھ دن پہلے مطلب ایک دو دن پہلے تھوڑی سی ہریمیش کٹی ہوئی بچی تھی نا تو وہ رہ دی تھی اس ڈیبے میں تو بس ابھی ہم وہی چیک کریں کہ ہریمیش ہمیں کاٹنا پڑے گی یا نہیں ہی اگر یہ ہو جائے گی تو پھر جو ہے ہم دوسری ہریمیش نہیں کٹے گے لیکن خیر وہ بہت زیادہ تھوڑی سی ہی تھی تو پھر ہم نے دوسری ہریمیش بھی نکال لی تھی پھر سے اور یہاں پر دیکھیں کاندہ پوہ بنا رہے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا ایکسٹرہ ہی جو ہے کاندہ لگتے ہیں تو زیادہ جو ہے پیاس ویسے کاندہ نہیں بولتے ہیں زیادہ پیاس ہم نے جو ہے کٹ کی ہوئی تھی اور ساتھی جو ہم نے پوہے دھولے تھے نا تو اسی میں ہم نے جو ہے ن مک حلدی اور تھوڑی سی چینی ملا کے رہ جاتا تو اس طرح کرنے سے نہ اچھے بنتے ہیں پوہے تو بس یہاں پر دیکھیں چینے جو ہم نے ابالنے کے لیے رکھے تھے نا تو چینے بھی ابال کے جو ہے ریڈی ہو گئے تھے تو اس کو ہم نے کوکر کو نکال لیا ہے اور چینے جو ہے چلنی میں رکھ دیئے تھے تاکہ تو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے اور یہاں پر دیکھیں پوہے ہمارے بن رہے تو بس جی پیاس ہمارے جو ہے فرائے ہو گئی تھی تھوڑی سی مطلب لائٹ برون جیسی تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا تھا رائی اور حلی میچ اور ایک سائٹ پہ ہم نے چینے بھی جو ہے بنا رہے تھے تو یہ تھا ہمارا ناشتہ اور پوہے میں ہم نے چھولہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ مجھے اتنا زیادہ پوہے میں چھولہ پسند نہیں ہے بیٹی بھی نہیں کھاتی ہے اور تھے بھی نہیں تو بس پھر ہم نے جو پیلی شو ہے وہی منگا لیا تھا اور ہلدی بھی ختم ہوگی ہے خیر جو بچی کچھی تھی تو وہ ہم نے دونوں میں ایوی جھٹک دیا ہے کہ تھوڑا پوہے میں ملا دیا تھا خیر ادھر دیکھیں ہم نے پہلے تیل ڈالا کڑائی میں چنے بنانے کے لیے پھر اسی میں جو ہے چنے ڈال دیئے ہلکہ سے ان کو بھون لیا اور اس کے بعد اسی میں جو بھی مسالے ہمیں ڈالنے ہیں تو وہ مسالے ہم نے ڈال دیئے تھے تو چنے اگر ایوی خانے مطلب گرے بھی ہوگی نہیں بنانے ہوتے ہیں پاپر سے ایوی خانے ہوتے تو ہم پھر اسی طرح سے بناتے ہیں تو خیر ہے ہمارا ناشتہ ریڈی ہو گیا تھا سوری تو سات ہم نے چنوں پہ ڈالنے کے لیے پیاس ٹرماتر بھی کٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں پوہے بھی ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور باریک والی شیو وغیرہ بھی جو ہم نے نکال لیا ہے تو بس جی ابھی ہم کریں گے ناشتہ اور آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک ضرور کریے گا ساتھی ہم نے زلزیرہ منگا لیا تھا تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ